پروگرام کٹوٹی ٹیلی ورلڈ آپ کے مذبان فیصل قریشی پور رے کے پورے آپ کے سامنے حاضر ہیں آنے والی نسلوں کو آداب ناظرین حضب معمول حضب توقع حضب منشاہ حضب عادت حضب حال ہمارے دوست یار مہمان دوست جھگری یار پپو جناب عبدالودودبیق صاحب اور جناب فیروز الدین مغلائی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو ناظرین کرکٹ کی ولادت ہوئی اٹھارہ سو اسی میں برطانیہ میں والدین نے اس کھیل کا نام کرکٹ رکھا تو اسی حوالے سے ہم نے جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ایک کرکٹر کی بہن کی تائزاد سالی کی چچازاد بہن کی خالہ کی پپو کی بیٹی کی دوست کی خالہ ہیں تو آئیے ملتے ہیں مہمان شخصیت سے تو آپ نے شخصیت سوچ رکھی ہے بہت خوب بہت خوب بہت ہی مشکل شخصیت سوچی ہے ہمارے دونوں مہرین کو یقیناً دانتوں پسینہ آ جائے گا تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تن فیصل صاحب میں پہلے ایک بات واضح کرنا چاہوں یہ جو آپ نے کہا دانتوں پسینہ آ جائے گا یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا کہ کس کو دانتوں پسینہ آئے گا اور کون ناکوں چنے چوبائے گا ہاں تو محترمہ کے آنے سے ہمیں ایک بات تو واضح ہو گئے کہ محترمہ جو بھی سوال کریں گے اس کا تعلق دنیا ایک کرکٹ سے ہوگا ہم تجربہ کار لوگوں کا یہی نقصانے کے فوراں بھام جاتے ہیں جس طرح ایک موٹر مکینک کا کام یہ ہے کہ وہ گاڑی کو ٹھیک کرے ایک پمپ کا کام یہ ہے کہ وہ سائیکل میں ہوا بھرے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سوالات کے جوابات بوجھیں مخلی صاحب بجا بجا فرمایا میرے دوست جناب بیگ صاحب نے تو محترمہ ہمارا کام ہے شخصیت بوجھنا یہی ہمارا کام ہے اسی میں ہمارا نام ہے مناسب ہمارے دام ہیں تو اگر اب ہم سے کہیں کہ سائیکل کا پمپ بانکر سائیکل کی پچھلے پیئے میں ہوا بھریے تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور اس سائیکل کے ساتھ بھی زیادتی ہے جس میں ہوا بھری جانی ہے کیونکہ ہم سائیکل میں ہوا نہیں بھر سکتے موزے نہیں سی سکتے اکھروڈ نہیں توڑ سکتے برف نہیں بن سکتے فریج نہیں بن سکتے کبوتر نہیں بن سکتے مرگی کو بنیان نہیں پینا سکتے کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام تو ہے شخصیت بوجھنا اور وہ ہی ہم کریں گے اس وقت شخصیت بوجھنا تو بوجھیں نا ہاں تو محترمہ میں آپ سے پہلا سوال کرنے کی جسارت کروں گا پہلا سوال یہ ہے کہ جس شخصیت کا آپ نے ہم سے پوچھا ہے اس کا تعلق تو دنیا کرکٹ سے ہی ہوگا یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا لیکن اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ جس شخصیت کا آپ نے ہم سے پوچھا ہے وہ کون ہے نہیں بوجھنا تو آپ کا کام ہے نا کوئے ہاں بہت چلاک اور ایار خاتون معلوم ہوتی ہیں پہلا ہی سوال جو کہ تیری کویسچن کا بھانپ گئیں مغلی صاحب ہاں جی پہلا ہی سوال بھانپ گئیں ہاں میں نے دیکھا تو مہترمہ پھر میں آپ سے دوسرا سوال کرنے پر مجبور ہوں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کا آپ نے ہم سے پوچھا ہے کیا اس کا تعلق دنیا کرکٹ سے ہے ہاں کیا سکتے ہیں وہ کوئی کھلاڑی ہے نہیں کوئی امپائر نہیں کوئی پانی پلانے والے ہائیں نہیں کوئی گیند نہیں کوئی وکیٹ ہائیں نہیں کوئی گلاوز نہیں کوئی ٹاسک کرنے کا سکھا نہیں کوئی وکیٹ نہیں کوئی ہیڈ یا ٹیل نہیں کوئی ہیلمٹ نہیں مطرمہ ایک بات میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ان حضرت کا تعلق جو ہے دنیا کرکٹ سے ہی ہے جی جی بالکل کرکٹ کی دنیا سے تعلق ہے تو کوئی فیزیو کوئی کومنٹیٹر وغیرہ نہیں مغلی صاحب یہ سوالات کا سلسلہ تو بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے میرا دماغ بالکل ششوپن میں مبتلا ہے کہ آپ بھی اسی سیچویشن سے دوچار ہیں ہم تو آپ سے بھی آگے نکل گئے سوچتے سوچتے دماغ کے دھاگے نکل گئے مغلی صاحب یہ ہسنے کا مقام نہیں ہے کچھ کیجئے یوں آنے اور کسی خاتون سے بیٹھ جانا بھئی ہمیں گھر بھی جانا ہے ایک کام کرتے ہیں بغیر ہند کے تو ہم نے آج تک کبھی کوئی شخصیت نہیں بوجھی آپ ان محترمہ سے گھند لے لیجئے مغلی صاحب میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہر دفعہ خاتون سے سوال پوچھتے وقت ہند لیتا وقت مجھے آگے کر دیتے ہیں خاتون کچھ کہیں گی تو نہیں غیب کا حال تو خدا ہی بہتر جانتا ہے مطرمہ میں کوئی ہند دینا دیکھیں نا آپ سوال پر کوئی ہند نہیں دے رہے اس لیے پروگرام ڈریک ہو رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ ایجاد کرنے میں ان کا ہاتھ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو کرکٹ بھی پیدا نہ ہوتی ویلیم شیکسپیر ہوئے ویلیم شیکسپیر کا کرکٹ سے کیا تعلق نہیں تو پھر زہیر الدین بابر ہوں گے زہیر الدین بابر بھی کیا بادشاہ تھے دو انسانوں کو مرغی کی طرح بغلوں میں دبائے گیریٹ وال آف چائنا پہ دوڑے لگایا کرتے تھے وہاں مگر اس کا کرکٹ سے کیا تعلق کس کا زہیر الدین بابر کا مجھے کیا معلوم اس شخصیت کے بارے میں بوجھنا ہے وہ کرکٹ کا موجد ہے تو مہترمہ ہم نے گیو اپ کر دیا کون ہے نیفٹن سینس کی بانی نیفٹن لیکن نیفٹن کا کرکٹ سے کیا تعلق وہ موہ تو کرکٹ شروع ہونے سے دو سو سال پہلے ہی مر گیا تھا نہیں تو نیفٹن نے کشش سکل اجاد کی تھی نا تو وہ نہ اجاد کرتا تو کرکٹ بھی نہ اجاد ہوتی کلیور نا کلیور ہاں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے انہیں انہیں اور انہیں اجادت دیجئے خدا حافظ